کیا ہے اور ایمیزان ایف بی ایم کیا ہے ایمیزان ایف بی ای سٹینڈ کرتا ہے ففلمنٹ بائی ایمیزان اور ایمیزان ایف بی ایم سٹینڈ کرتا ہے ففلمنٹ بائی مرچنٹ اب دونوں میں فرق کیا ہے ایمیزان ایف بی ای ایک سیلر دنیا کی کسی بھی کونے سے کر سکتا ہے لیکن ایمیزان ایف بی ایم آپ انلی اس ملک میں کر سکتے ہو جس ملک میں ایمیزان آویلی بل ہو ایمیزان ایف بی ایم میں جو ہے ایمیزان شپنگ کا پیکنگ کا سٹورج کا ذمہ داری ایمیزان لیتا ہے اور ایمیزان ایف بی ایم میں ہے کہ سیلر پیک بھی کرے گا شپ بھی کرے گا اور شپنگ کا پیسہ بھی خود دے گا اور ریٹرن کا ذمہ داری بھی خود لے گا ایمیزان ایف بی ایم میں سیلر کے رسپونسیبیلٹیز بہت کم ہے اور سیلر سو کے پیسہ بناتا ہے مان لو کہ آپ دنیا میں کسی ملک میں ہو تو اس ملک میں آپ ایمیزان ایف بی ایم نہیں کر سکتے ہوتا ons ملکوں سے آپ ایمیزان ایف بی ای ای کرسکتے ہیں ففیلمنٹ بائی ایمیزان ایمیزان ایف بی ای ای جو ہے ایک سیلر ایک دنیا کی کسی بھی کونی سے بیٹھ کے دنیا بر میں سٹورز اوپن کرسکتے ہیں ایک سیلرمیں امریکہ میں بھی سیل کر اسٹر hoc میں یوکے میں کینیڈا میں آسٹریڈیا میں یورپ میں گلپ میں جہاں پر بھی آپ ہو ایک ہی بندہ ملٹیپل سٹور ورلڈ وائٹ پر آپ کے سٹور ہو سکتے ہیں ایمیزان ایف بی اے میں سیلر کے کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں اور ایمیزان کے کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں مان لو آپ کسی ملک میں ہو اور آپ ایمیزان ایف بی اے کرنا چاہیں ایمیزان ایف بی اے کے لیے جو ہے آپ کو کیا کیا چیزی ریکوائرمنٹ ہیں ایمیزان ایف بی اے اگر آپ کرتے ہو چاہے آپ امریکہ میں کرتے ہو کسی دوسرے ملک سے بیٹھ کے آپ کی رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پروڈک کو ہنٹ کرنا ہے اور اس کے لیے سپلائر ڈوننا ہے اگر آپ سوچیں وہ پروڈک آپ کے ملک میں بھی ہو سکتا ہے یا آلی بابا سے ہو سکتا ہے یا ہول سیل سنٹرل سے ہو سکتا ہے یا امریکہ میں لوکل سپلائر ہو سکتا ہے یا پاکستان میں افغانستان میں بھی پروڈک ہو سکتا ہے سو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پروڈک کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے اور آپ نے سپلائر سے بات کر کے اس پروڈک کو لسٹ کرنا ہے جب آپ پروڈک کو لسٹ کرتے ہو ایمیزان آپ کو ایسن دیتا ہے اور ویر ہاؤس کا ایڈرس دیتا ہے کہ اس باکس کو اس ویر ہاؤس پہ آپ شپ کرو تو آپ کی ذمہ داری یہاں سے ختم ہے آپ نے باکس ایڈنٹیٹی اور ایسن اپنے سپلائر کو دینا ہے آپ کا سپلائر آپ کے سارے پروڈک پہ ایسن لگا دے گا آپ نے سامان کو گھر نہیں مانگانا ڈبل کام آپ نے بالکل نہیں کرنا آپ نے سپلائر سے کہنا ہے کہ اگر آپ کا ایمیزان سٹور امریکہ میں ہے اور اسٹریلیا میں ہے یورپ میں ہے کسی بھی ملک میں آپ نے سیاہ ایمیزان کو باکس شپ کرنا ہے تو آپ کا سپلائر کرے گا کیا کہ سارے پروڈکٹ پر ایسن لگا لے گا اس کو پیک کر کے شپنگ باکس آئیڈنٹیٹی لگا کے اس باکس کو سیدھا شپ کر لے گا اب یہاں پہ ایمیزان کی رسپونسیبیلٹی شروع ہوتی ہے جب ایمیزان کو وہ باکس ملے ایمیزان آپ کو ایمیل کر لے گا کہ آپ کا سامان ان باؤنڈ ہوا اور آپ کا سامان کچھ دنوں میں ایکٹیو ہو جائے گا اور جب آپ کا سامان ایکٹیو ہو جائے لسٹنگ ایکٹیو ہو جائے جب آپ کو کسٹمر اوڈر پلیس کرے گا ایمیزان پیک کرے گا شپ کرے گا اور ریٹرن کا سب کچھ ایمیزان ٹھیک کرے گا اور آپ کو پی آؤٹ ایمیزان کرے گا اس پروسس کیلئے اگر آپ امریکہ میں ایل ایل سی بناتے ہو اچھی بات ہے آپ ہول سیل بھی سیل کر سکتے اگر آپ ایل ایل سی نہیں بنانا چاہتے آپ سٹل سیل کر سکتے ایمیزان ایف بی ایم اگر آپ کرتے ہو تو آپ اس ملک میں کر سکتے ہو جس ملک میں ایمیزان کے ویر ہاؤس ہو اور آویلبل ہو کیونکہ آپ کو ان لینڈ شپنگ کرنا ہے ایمیزان ایف بی ایم میں بہت کام ہے آپ پیک بھی خود کرو گا شپ بھی خود کرو گا ریٹرن کا پیسہ بھی خود دو گے اور شپنگ کا پیسہ بھی خود دو گے ایمیزان ایف بی ایم میں یہ ہے کہ لو والیوم کے آرڈرز آتے ہیں مارجن تھوڑا زیادہ ہیں لیکن ایمیزان ایف بی اے میں یہ ہے کہ آپ ایمیزان کو 30% from your sales دیتے ہو which is worth it آپ کو employ رکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو ship کرنے کی ضرورت نہیں پیک کرنے کی ضرورت نہیں ایمیزان سب کچھ خود کرتا ہے ایف بی اے میں آپ کا only یہ کام ہے کہ آپ نے ایمیزان کو product ship کرنا ہے ایمیزان باکسنگ بھی خود کرتا ہے return بھی ship بھی سب کچھ ایمیزان کرتا ہے سو وہ 30% اور ایمیزان آپ کیلئے store بھی کرتا ہے اب اگر آپ کا جو ہے account professional ہے تو آپ کا 25 cubic feet جو ہے آپ کی space ہے لیکن جب آپ sale زیادہ کرتے ہو تو ایمیزان آپ کے لئے unlimited space بھی دے سکتا ہے پھر آپ truck بھی send کر سکتے ہو ایمیزان کو جو بھی لیکن اگر آپ individual account آپ کا ہے تو آپ کو only 10 cubic feet allow ہے سو make sure کریں کہ ہمیشہ ایمیزان کے ساتھ professional account بنائیں اس کا 39 dollar fee ہے اور ایمیزان کی جتنی بھی اچھے ٹولز ہیں product research کی jungle scout آپ ہمیشہ product research کے لئے آپ پائے کریں اگر آپ شروع کرتے ہیں تو ایمیزان کو آپ 700 dollar fee بھی شروع کر سکتے ہیں 500 dollar fee بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں شروع کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ایک store پہ فوکس کریں ایسا نہ ہو کہ آپ امریکہ میں ایک product launch کریں پھر آپ jump کریں اور اسٹریلیا کو ہم نے بھی پہلے میں یہ چیزیں کی ہے تو آپ ہمیشہ ایک store پہ فوکس رہیں جب شروع میں آپ کا ایک store کا پانسو ایک ہزار ڈالر سیل ڈیلی ہو پھر آپ جاکی کسی اور country میں اپنا ایمیزان جو ہے establish کر سکتے ہو ایمیزان ایف بی اے میں آپ کوئی بھی product سیل کر سکتے ہیں چاہے وہ private label ہے چاہے وہ wholesale ہے so depend آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کس حد تک لے جانا ہے اگر آپ private label میں جانا چاہتے ہو آپ private label بھی کر سکتے ہو اگر آپ wholesale میں جانا چاہتے ہو آپ wholesale بھی کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایک ہی product امریکہ میں بھی launch کروں گا لگا کہ آپ کے پاس ایک product like let's say kids brush ہے یا جو بھی چیز ہو whatever آپ چاہتے ہو کہ اپنے supplier سے آپ ایک ساتھ جو ہے سارے fulfillment center پہ آپ اس product کو لسٹ کر سکتے ہیں مان لو کہ میں امریکہ پہ kit brush سنل کر رہا چاہتا ہوں میں نے اپنے supplier سے ایک ہزار پیسز بھی تو اب اگر میں چاہتے ہو اس ایک ہزار پیسز سے سو پیسز میں امریکہ سینڈ کر سکتا ہوں سو آسٹریلیا سینڈ کر سکتا ہوں سو کینیڈا سو ایمیزان مجھ سے ون ٹائم ترڈی نائن ڈالر جو لے گا فی جو سیلر سینٹرل کا ہے جب آپ سیلر سینٹرل کے لئے لاغن کرو گے ایک وقت پہ یہ product میں سارے countries میں سیل کر سکتا ہوں اب depend آپ پہ کرتا ہے کہ out of the box آنا ہے آپ کی مرضی اگر آپ چاہتے ہو ایک country پہ آپ focus کرتے ہو آپ ایک country پہ بھی focus کر سکتے ہو لیکن یہ method آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے کر سکتے ہو بڑھتے ہیں next lesson کی طرف ہم اس میں جانیں گے کہ ایمیزان کے ساتھ ہم account کیسے sign up کریں گے اور ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے account کے لئے thank you بеспр emptiness اپ جائے آہ چاہہہہہہہ یلشن لائی کاری